امران خان کی قیادت میں لانگ مارچ روان دھوان لیبرٹی چوک سے چلنے والا کافلہ داتا دربار کے قریب پہنچ گیا کپتان کنٹینر پر سوار، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، فوار چودی حملہ، ڈاکٹر یاسمین آشے، شیخ رشید، محمود رشید، اسلام اقبال شامل کافلہ داتا دربار سے ہوتا ہوا آزادی چوک پہنچے گا ملکی فیصلے لندن میں نہیں ہونے دیں گے، قوم غلامی قبول نہیں کرے گی ایمپورٹیڈ حکومت سے چھٹکارہ پائیں گے عدم استحکام کا جمہوری حل صرف الیکشن ہے عمران خان کا مارچ کے شرقہ سے خطاب لاہور میں اچھر چریف جنلیزم یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان موزیر ایلہ پنجاب کی بی ٹی آئی کو نو لیفٹ عمران خان کے کافلے میں پرویز لاہی شریک نہ ہی مونے سلاہی کا کچھ پتہ ہم اتحادی کی غیر موجودگی سوالیاں نشان بن گے شہر کی تاجر بھرادی کا عمران خان کے لانگ مارچ سے لا تعلقی کا اظہار نئی میر گروپ مجاہد مقصود بچ، خالد پرویز، اشرف بھٹی اور قائد آزم گروپ شامل ہے لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے نو ہزار پولیس اہلہکار تاینات، سیف سیٹی کیمروں سے بھی مسلسل نگرانی، زلی پولیس، ٹیفک وارڈنز، رنگ روڈ پولیس کی چھٹیا منسوک آئی جی فیصل چاہکار اور سی سی بیو گلا محمود نے انتظامات کا جائزہ لیا ٹیفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے نو ڈی ایس پی تاینات، سی ٹی او منتظر مہدی کا لیبرٹی اور مختلف ڈائیورجن پوائنٹس کا دھورہ ٹیفک کی روانی دیکھی شہر کے اٹھارہ حسبتالوں میں بھی ہائی آلرڈ لانگ مارچ سے قبل سہری کے انصاف کو بڑا دھجکا مظفرگر سے ایم پی اے خرم لگاری کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بولے چار دوسرے ایم پی اے بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں ممکن ہے کہ اسمبلی سے مستعفی ہو جائے سپریم کورٹ بار کے انتقابات میں ہامید خان گروپ کامیاب شاہد زبیری تیرہ سو اٹالیس ووٹ لے کر جیت کے آسمان جہانگیر گروپ کے امیدوار خالی جاوید کے حصے گیارہ سو اٹالیس ووٹ آئے پروفیشنل گروپ سے سیکیٹری کے امیدوار مقتدر اختر شبیر جیت کے محمد محسن ویرک اور ایم سائم چودری ممبر ایگزیکٹیو کمیٹی منتخب لاہور آلودہ تہرین شہروں کی فہرست میں سری فہرست ائر کوالیٹ انڈیکس دو سو سولہ تک جا پہنچا پورٹ لگوت میں آلودگی کی شرعہ چار سو چونٹیس یو ایس کانسلیٹ میں تین سو سات ریکارڈ ماہرین کی شہریوں کو سموک سے بچاؤ کے لیے ماسک لگانے کی حدایت دو سرکاری اسفتالوں کی واحد سی ٹی سکین مشین خراب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسیز اور جنرل اسفتال کے مریض پریشان روزانہ اوسطن ایک سو پچاس مریضوں کے سی ٹی سکین ٹیسٹ ہوتے ہیں جبکہ مریضوں کے آپریشن بھی ارتباع سے دو جار ہیں گل بگ سے موٹوے تک ایلیویٹیڈ ایکسپریس وی منصوبہ حکومت پنجاب کو چراسی عرب فنڈنگ کی سمری ارسال الڈی ایکی بینکہ پنجاب سے کمرچرل کرز لینے کی مخالفت عزیر اعلیٰ پرویز علاہی نے سومبار کو ایلیویٹیڈ پر دوبارہ اجلاس طلب کر لیا محکمہ غانون نے افسران کے لیے نو گاریاں مانگ لی محکمہ پرائیمی ہیلس کی بھی افسران کے لیے تین گاریوں کی ڈیمانڈ تین کروڑ نوے لاکھ روپے مانگ لیے سوشل میڈیا پر شہریوں کی شدید تنقید سرکاری افسران کے لیے نئے آئی فون کی خریداری کا فیصلہ منصوب افسران کے لیے ایپل کمپنی کے جدید آئی فون خریدے جانے تھے میچوک اور انٹرمیڈیٹ کی چھے کتابیں تبدیل پریکٹیکل جغرافیا مطالعہ پاکستان ہیومن جغرافیا کی مزامین شامل دوزہ تیسو چوبیس کا انتہان نئی کتابوں سے ہوگا نوی اور گیاروی جماعت کے لیے ترجمہ قرآن کا نیا ایڈیشن بھی جاری کر دیا گیا پر دوس مارکیٹ کنسولیڈیٹیڈ مارکیٹنگ کے بینک آکاؤنٹس منجمت ایف پی آر نے گل بک برانچ سے پندرہ لاکھ کیاون ہزار روپے ریکوور کر لیے کمپنی انہتر لاکھ ستاون ہزار روپے کی نادہ ہندہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے خلاف بڑا ریلیف توہین عدالت کا شوقاز نوٹیس اور عدالت طلبی کا حکم معطل وفاقی سیکیٹری داخلہ یوسف نظیم کھوکر ڈیٹی امیگریشن پاسپورٹ کی طلبی کا نوٹیس بھی معطل دو رکنی بینچ کا ایٹی سی کو نوٹیس جواب طلب کر لیا جالی دستاویزات پر کرزہ لے کر واپس نہ کرنے کا کیس عدالت نے سینئر انکر پرسن چہدری غلام حسین کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ غلام حسین نے جالی دستاویزات پر کرزہ لیا تھا الیکٹرک سکوٹی خراب دینے اور واپس نہ کرنے کا معاملہ پاک زون گلوبر لیمیٹیڈ جوہر ٹاؤن کے خلاف پانچ لاکھ حرجانے کا دعویٰ دائر ساریف عدالت کے جج نے درخواست گزار کے وکیل کو بحض کے لیے طلب کر لیا گورنڈر نے اسمبلی کی طرف سے بھیجے گے چار بلوں کی توسیق کر دی ڈی فارس تنمیمی بل دوزار بائیس کی منظوری ڈی پنجاب اکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ تنمیمی بل اور پنجاب سیٹ کارپوریشن بل پر بھی دستخط کر دی وزیراعلا پنجاب سے سری لنکا کے عزازی کاؤنسل جنرل کی ملاقات چودی پر ویزراہی اور یاسین جوہیہ میں ملکی سوطحال پر جبادلے خیال کیا گیا وزیرے سہت اکتر ملک کی زیر استدارتی جلاس ڈی ایچ کیوز اور پندرہ ڈی ایچ کیوز کو اپگریڈ کرنے کی حدایت میکمہ سیپ میں خالی آسامیوں پر جلد بھٹنوں کا بھی کہہ دیا گیا سپیشل سیکیرٹی سپیشلائزڈ ہیلتھ شویب جدون کی زیر استدارتی جلاس انصدارے ڈینگی مہم سمیت دیگر اہم امور پر تبادلے خیال کیا گیا ایڈیشنل سیکیرٹی ایڈمن زاہد آزر متعلقہ ڈیپٹی سیکیرٹیز کی شرکت زخیرہ اندوزوں کے خلاف ٹریک ڈونگ ٹیز کیا جائے چیف سیکیرٹی عبداللہ سنبل کی ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت کہا تیرہ نومبر کو میڈیکل انچی ٹیسٹ کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں یوریا خات کی مقررہ نرخوں پر دستیابی بھی یقینی بنانے کا حکم نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی سالگیرہ باگ بانپورہ آفیس میں کے کٹنے کی تقریب حالی پرویز ملی خواجہ عمران نزی چودی شہباز اور کمن لیاقت شریک خوکر پیلس جو ہٹون میں ایم پی اے سیفل ملوک خوکر نے تقریب سجائی مارڈر ٹون پارٹی سیکیئٹ ایٹ میں بھی کیک کٹا گیا پاؤنٹ شیپ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کا نوان کانوکیشن آٹھ ہزار سیزائی طلبہ میں جگنیاں تقسیم پی ایچ ڈی کے بیس ایم پیل اور ایم ایس کے دو سو ترانویں طلبہ کو اصناد ملی تقریب میں گورنہ پنجاب لیگ رحمان پروفیسر طلت نصیر پاشا پروفیسر ڈاکٹر بحمد ارشد کی شرکت فاطمہ جناح میڈکل یونیورسٹی میں تیبی تحقیق پر لیکچر پروفیسر ڈاکٹر عمر سادات نے بند شریانوں کی بہانی کا بتایا ٹیلی میڈیسن ڈینگی سینٹر کا افتتابی کیا وی سی ڈاکٹر خالد مسعود گندر ڈاکٹر شمسہ ہمائیوں ڈاکٹر منیزہ قیوم بھی ہمتا تھے پاؤنچیپ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کا نوان کانوکیشن آٹھ ہزار سیزائی طلبہ میں جگلیاں تقسیم پی ایچ ڈی کے بیس ایم فیل اور ایم ایس کے دو سو ترانویں طلبہ کو اصناد ملی تقریب میں گورنہ پنجاب لیگ رحمان پروفیسر طلت نصیر پاشا پروفیسر ڈاکٹر بحمد ارشد کی شرکت فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں تیبی تحقیق پر لیکچر پروفیسر ڈاکٹر عمر سادات نے بند شریانوں کی بہانی کا بتایا ٹیلی میڈیسن ڈینگی سینٹر کا افتتابی کیا وی سی ڈاکٹر خالد مسعود گندر ڈاکٹر شمسہ ہمائیوں ڈاکٹر منیزہ قیوم بھی ہمتا تھے الہمراہ میں سٹیٹ شو دی گلی کلاپیش مقصد معاشرے میں سپھی امتیاز کا خاتمہ ہے سیٹی سکول کے بچوں نے اداکاری کے جوہر جکھائے موسیقی موسیقی موسیقی